کی ایم یو کے طرف سے لیا گیا پسکوک اے ایل ایم کا پیپر کے چالیس ایم سکیوز اکیس نومبر دو ہزار اکیس چینل کو سبسکرائب کرلے اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرلے اب بات کرتے ہیں کہ ویڈیو کس چیز کے ہیں جب بلکل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایم یو پسکو کا پیپر ایل ایم کا آج ٹسٹ کنڈکٹ کیا گیا ہے جس کے چھالیس ایم سکیوز آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سیم سکیوز آئے تھے اور ان کے جوابات کیا تھے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو ہمارے پاس پیپر سکرین پر ہیں اگر پہلے ایم سکیوز کی طرف جائیں تو پہلا ایم سکیوز ہمارے پاس ہے ایدہ کپیٹل آف اسٹریلیا اسٹریلیا کا کپیٹل کون سا ہے تو اس کا جواب ہے کین بیرا آپشن اے دوسرا ہمارے پاس ہے دورا سا بلر میں زر آ رہا ہوگا تو اس وجہ سے ساتھ ساتھ دلیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائے کون سے سوال آئے تھے پاکستان کا ہائیست سیوال ایوارڈ کون سا ہے تو اس کا جواب ہے اپشن اے نشان پاکستان تیس رہم سکیوز ہے مسلم کنٹری ابھی تک جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ کیے تھے اس میں سے جواب تقریبا خویت ہی آ رہا تھا لیکن ابھی میں نے سرچ کیا برنائے برنائے ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے جس میں مسلم لوگوں کی عبادی کافی زیادہ ہے تو اس کا جواب ہے اپشن بی اگر ہمارے پاس ہے کرنسی آف ایران ایران کی کرنسی عام طور پر ریال ہوتی ہے لیکن یہاں پر اپشن کی مطابق آپ ایرانیان دھومان یوز کر سکتے ہیں اپشن ڈی ایرانیان دھومان ایران کی کرنسی ہے باقی جو ان کی افیشل کرنسی ہے وہ ہمارے پاس ہے ایرانیان ریال پانچ نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈیش is the world highest polo ground یہ بالکل شندور world record میں اس کا نام ہے یہ دنیا کا highest polo ground ہے تو اپشن سی چھتی نمبر پر ہے قویڑا salt mine پاکستان میں ہے اور سب سے largest اور oldest ہے تو کتنا largest ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اپشن سی second largest and the world دنیا میں second largest ہے پاکستان میں first largest یا سب سے largest کہہ سکتے ہیں دنیا میں second largest نمبر پر ہمارے پاس یہ قویڑا salt mine ساتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے which of the following cause acid ڈیسی ڈین کس کس بھی جیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب الگ الگ ہو سکتا ہے اپنے option جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو اس کا جواب ہے وہ ہے سرپر ڈائی آکسائیڈ یا اپنے option ڈی لیکن ساتھ میں اگر کئی پر نیٹروجن ڈائی آکسائیڈ لکھا گیا ہو تو آپ دو option بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ساتھ میں آہ بوت اے بی بوت بی سی اس طرح کا option ہو تو آٹھ نمبر پہ ہمارے پاس ہے which of the following is an air pollutant اس میں سے air pollutant کونس ہے نیٹروجن کہ سکتے ہیں لیکن نہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ element کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے کیلشم element کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے سنگلے آہ اکسیجن element سانگل سا دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے وینس option ایک artificial satellite are object artificial satellite وہ object ہے جو چکر لگاتے ہیں کس کا چکر لگاتے ہیں تو اس کا جواب ہے دنیا کا ارتھ کے ارگر گوننے والے objects کو جو ارٹیفیشل انسان نے چھوڑے ہو ان کو کیا کہتا ہے اور کس چیز کے ارگر یہ چکر لگاتے ہیں ارتھ کے option بی is the right answer گیارہ نمبر پہ ہمارے پاس CT skin can tick cross section image of this body تو CT skin کس rays کے ذریعے ہوتا ہے ایکس rays option a اس کا صحیح جواب ہے ایکس rays کے ذریعے CT skin کیا جاتا ہے 12 نمبر پہ ہمارے پاس ہے ان human body blood is clear اب یہ سوال توڑا confusion ہے یہاں پہ blood جو ہے وہ clear کیا ہوتا ہے اگر ہم deoxygenated blood کی بات نہیں کیونکہ ان لوگوں نے بہت basic question لیا تو اس کا جواب kidney ہوگا لیکن اگر detail میں بات کر لی تو deoxygenated blood oxygen be oxygen be oxygen ated کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے clear کرتا ہے لیکن basic اگر سوال ہے اس کا جواب option d kidney 13 نمبر پہ ہمارے پاس those cloud promise snow so we might get another snow day off from school یہ کونسا sentence ہے تو اس کا جواب ہے compound sentence تیرہ نمبر پہ ہمارے پاس compound sentence اگر ہمارے پاس kindness is example kindness کس چیز کی example ہے تو اس کا جواب ہے abstract noun جو ہے لیکن اس کو آپ نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے پندرہ نمبر پہ ہے perpetual means یہ word دیا ہے پی آر پی ٹی ٹی یو ایل اس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب ہے never ending سی option سی ہمارے پاس اس کا جواب ہے اگلا ہمارے پاس ہے سلا پہ which of the following is having correct spelling میں سے کس کی spelling correct ہے تو یہ ہمارے پاس option solitude سو ل ساتھ نمبر پہ ہے آئی ہمارے سین ہر ڈیش لاس نائٹ ٹائم کا ذکر ہے تو یہاں پہ option بھی آ رہا ہے سنس ل آس نائٹ میں اس تو کل رات سے نہیں دیکھا اٹھارہ نمبر پہ ہے فیڈنگ ہنگری چیلزن آگری آگل 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 ایکسلن نمبر پہ 2 2 2 2 2 2 سب سے پہلے ہمیں ہم پہ بیڈ ماس کا رول کہ پہلے ملٹی پلائی ہوگا اس کے بعد پلس ہوگا تو 2 4 پلس جس کا جواب ہمارے پاس ہے 6 option B اگر ہمارے پاس سیٹ آف نیچرل نمبر نیچرل نمبر کان سے شروع ہوتے 22 x is equal to 16 x کی ویلیو کیا ہوگی تو ہم کیا کریں پہلے 22 کو ختم کریں 22 کو بہت سائی پر ملٹی جس سے کم ہو اس کو کیا کہیں تو ہمارے پاس کون کون سے ہے آپ بہت بت آپ سمی سمی ہے ہم اکلا ہمارے پاس ہے تریسے نمبر پہ فالو مائنس 1 منس 1 x 2 زیرو مائنس 3 یہ مائنس میں اور 3 ہے تو یہ سب سے چھوٹا ترین ہے ہمارے پاس خو Knobo نمبر Is Impli Fai اس کو simplify کرنے پہلے ان بریکت کو آپ اس میں کریں گی کیونکہ پہلے درور در طarii ایک بریکٹ ختم ہوگا اس کے بعد ہم بیڈ ماس رول کے طرف آئیں گے تو یہاں پہ 1 ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہاں پہ 13 پلس 2 یہاں پہ مائنس کا سائن ہے تو یہ مائنس کا سائن ہے جسے چینج بھی ہوگا میرے چار سے کیونکہ چینج ہو جائے تو یہ مائنس پلس 3 ہو جائے گا یہ پلس 3 ہو جائے گا یہ مائنس 3 پلس 3 کے بعد ہمارے پاس پلس نس کا جواب آنا ہے سیسٹین پلس 2 اپشن ڈی اس کا جواب ہے چوبیس نمبر پہ ہمارے پاس جواب ہے اپشن ڈی اگل آئیں پچیس نمبر پہ گوادر بندرگاہ کس ملکہ تاؤن سے تعمیر ہوئی اس کا جواب ہے ایزی ون اپشن ڈی چائنہ کی مدد سے تعمیر کی گئی ہے چوبیس نمبر پہ پاکستان کی کتنی پیسد آبادی زہرات سے وابستہ ہے تو پاکستان کی پین سٹھ پیسد آبادی زہرات سے وابستہ ہے ستائیس نمبر پہ پاکستان کہاں واقعہ ہے میرے خیال سے پانچی چٹی کلاس میں یہ سوال سے کہا جاتے ہیں جنوبی ایشی میں اٹھائیس نمبر پہ پاکستان کی معیشت کا کونسا شعبہ سب سے زیادہ روزگار فارہم کرتا ہے پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زہرات سے وابستہ ہے انہتیس نمبر پہ ہے انیس سو تریتر کے آئین میں کس قسم کا نظام حکومت ناقص کیا گیا پارلیمانی صدار کی بنیادی جمہوریت تریس نمبر پہ ہمارے پاس ہے پاکستان کے پہلے صدر کون تھے آپشن ڈی سکندر نرزہ پاکستان کے پہلے صدر تھے انکتیس نمبر پہ ہے جہاد کی لوگیمانی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے محنت اور کوشش آپشن سی بتیس نمبر پہ ہے ہماری انفرادی اور استعمائی زندگی میں ڈیش کو بڑی اہمیت حاصل ہے تو مصاب اکت آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے تیہنتیس نمبر پہ ہے عثمانی کتاب زبور پر نازل ہوئی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپشن ڈی چونتیس نمبر پہ ہے قرآن مجید کی کونسی صورة بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی یہ سوال بار بار آتا ہے کہ کونسی صورہ میں دو دفعہ بسم اللہ ہے صورہ نمل اور کونسی بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہیں سورہ نمل میں دبل بسم اللہ آ رہے ہیں اور جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتے ہیں 35 نمبر پہ ہے امت مرہوم کس عدیب کی تصمیق ہے 35 نمبر کا جو ہمارے پاس جواب ہے وہ ہے محمد صحید 36 نمبر پہ ہمارے پاس ہے انتخاب کلام نید کس کی تصمیق ہے 36 نمبر جو ہمارے پاس جواب ہے وہ ہے مولوی عبدالحق 37 نمبر پہ ہے شاعر شباب کس شاعر کو کہا جاتا ہے جس کا جواب ہے آپشن سی جوش ملیق عبادی 38 نمبر پہ ہے رئیس المتغزلین 40 نمبر پہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے حسرت مہانی آپشن ب 29 نمبر پہ ہے فردوسنی اسلام کونسا شاعر ہے تو فردوسنی اسلام جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حافظ جلندری آپشن سی حافظ جلندری کو فردوسنی اسلام کا لکب بھی دیا گیا یا خطاب کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے 40 نمبر پہ ہمارے پاس ہے شاعر شاعر مزدور کونسا شاعر ہے تو اس کا جو ہمارے پاس جواب ہے وہ ہے احسان دانش کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے جی یہ تھے 40 امسی کیوز اور ان کے جوابات اور آج کا پورا پیپر اگر آپ نے یہ پیپر آج دیا ہے تو اپنی جوابات اس کے ساتھ میچ کر لیں آپ کو اپنی مارکس کا اندازہ ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہے اور آپ ہماری چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو کیا کر لیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نیگے بان موسیقی